ہائے اسلام علیکم خوش آمدیر جی آیا نو ہمارے چھوٹے سے غریب خانے پہ سامیہ خان کے لاؤنج میں اور جہے آپ لوگ میرا مورال بڑھا رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میری بھی کام کی سپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے تو آپ سب لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے خود سے آئیڈیاز دینے کہ آپ لوگوں کو انفرمیشن کس چیز سے ریلیٹیڈ چاہیے تو وہ انفرمیشن چاہے مجھے کسی انٹریوجول کو آنسر کرنا پڑے زائچانی ادھر انفرمیشن رگارڈنگ اسٹرولوجی رگارڈنگ سٹون رگارڈنگ ریمیڈیز اول تو آنے والے وقت میں میں انشاءاللہ اگلے بچ سے میں بہت سارے کام شروع کر دوں گی صرف یہ میرے لیے ایک ہفتے کی مجھے اور مولد دے دیجئے تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم آپ کو انفرمیشن دینا ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جی ابھی تو ہم اپنا صرف ویکلی ہورسکوپ کی کمیٹمنٹ پوری کر رہی ہوں جتنا لوڑ تھا زندگی پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دعا کیجئے میرے لیے کہ یہ لوڑ تھوڑا میرے پہ برڈن کم ہو جائے تاکہ میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکا ہوں جی ایریز یعنی کہ برج حمل اچھا جی سٹرلی مارس اس دیئر ابھی بھی مارس آپ کے پہلے ہاؤس میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ کسی کے بھی بہکانے میں ورگلانے میں پسلانے میں آپ نے انگل شور نہیں کرنا ورنہ وہ چیز آپ کے لئے پرابلم پیدا کر دے گی تو پلیز ابھی کانفیڈنٹ لیکن اوور کانفیڈنٹ بھی ہونا آپ لوگوں نے تو ابھی بھی وہ وارنگ ابھی بھی موجود ہے اچھا جی اٹھائیس سے لے کے یہ ہفتہ ہے تین فیوری تک کا یہ ہفتہ ہے تو اٹھائیس اور انتیس کی تو تاریخیں ہیں وہ انڈکیٹ کر رہی ہیں اللہ کے حکم سے کہ آپ کو کہیں سے پیسوں کی ایریز خبر آئے گی تو یہ آپ لئے اچھی ڈیٹس ہیں تیس ڈیسیمبر سے لے کے تین فیوری تک ستارہ کوئی گھٹلک کرتا ہوا نظر آتا ہے ریگارڈنگ جور پروفیشن ریگارڈنگ جور جو بھی آپ کو ویزا پرپس ہے کوئی لٹیگیشن کا کام ہے تو کوئی لوگ کوئی گھٹلک انشاءاللہ کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کے ساتھ یا اس کی تیاری اوپر سے شروع ہو چکی ہے کن مالک نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوتا ہے کہ وہ کن ڈیٹس میں کن مہا سے بولا جائے گا دوستیاں انشاءاللہ بیٹ کریں گی آنے والے وقت میں صرف کاروباری افراد اس وقت تو شکر ہے ان کو پہلے سے بہترک محول ملا ہوگا لیکن ابھی آنے والے وقت میں مجھے پھر سے ان کو وارنکس دینا پڑیں گی تو ابھی آپ لوگوں نے بہت کچھ فہم نہیں ہونا اپنے کاروبار کو لے کے کیونکہ آنے والے وقتوں میں اپنے والے وقت آپ کو مہتاق بھی کرنا ہے اگلا سکارہ آگیا دورست یعنی بجھ سوٹ اچھا تھی اٹھائیس اور انتیس کے جو تاریخیں ہیں بہتر تاریخیں ہیں موڈ بھی اچھا رہے گا پھر تیس اکتیس اور یکم فیبرری جو ہے مالی کو فائدہ دیتی بھی نظر آتی ہے بار بار کہہ رہوں کہ مالی وسائل بڑھانے کے لیے ہر جائز اور حلال فریقے میں کام کیجئے گا یاد رکھیں اپنی زندگیوں میں صرف ایک چیز کو ایڈ کر لیں اور حرام کو آؤٹ کر دیں زندگی سے یقین کریں دیکھیں کتنا سکون آتا ہے آپ کی زندگی میں دو اور تین کی جو فیبرری کی لیٹر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں کوئی بہتر کاروائی کرتی بھی نظر آتی ہے کریئر میں کوئی جیسے سموتھ ہوتی بھی نظر آتی ہے کوئی اوورسیز ٹرپ بھی پلان کر سکتے ہیں جو کہ شادہ بہتر نتائج لے کی آئے گا لیکن ایک ہی چیز بہتر ہے کہ سرد پر چلتے ہوئے گاڑی کے ہاتھ سے چلانے ہوئے نقل و حرکت کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر تے چڑھتے ہوئے وہاں کے ہاتھ سے کہیں آپ کو چوٹ یا ایکسیڈنٹ کا حضرہ جو ہے وہ موجود ہے اگلا ستارہ آگیا ہے جمینائے یعنی کہ برج جوزا اچھا جی اٹھائیس اور انتیس جنویری جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہے جمینائزا کی کام کا لوگ یا سیہیت کا تھوڑا سا سلو ہونا کام میں رکاوٹھائے گا کریں تو دونوں چیزوں کو درہ سا دیکھ لیجئے گا تیس اکتیس اور یا کم فیبوری یہ انشاءاللہ رشتوں میں سکھ دے گی رشتوں کا پلائیر آپ انفیل ہوگا آپ کو لگے گا رشتوں کی سٹرنگ سے آپ کو سانس آرہی ہے رشتی ہماری سٹرنگ بھی ہوتے دوسری میں بار بار کہتی ہوں جب گھر میں امن ہو تو انسان باہر کی جن کو ڈٹھ کے لڑ سکتا ہے تو گھر والیوں کو میرا میسیج ہے جو مجھے میری بہنویں سن رہی ہیں کہ اپنے خامدوں کو ضرور سکون بھیجئے تاکہ ان کی باہر کی جنگ ان کی لئے آسان ہو جائے آسان نہیں ہوتا باہر سے رسک کمان کے گھر لانا دوسرا یہ کہ مالی جمعوت جو پیدا ہو گیا تھا اس میں آپ دو ستارے ڈیڈ ڈاک انڈیکیٹ کر رہے ہیں ذہنی طور پر ایک ستارہ آپ کو سکون کرتا ہوا نظر آرہا ہے ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو باہر کے ملک کا ٹر پچھا ہلا آجائے دوستیاں جو یہ ہیں وہ کم بیک تو کر رہی ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ گل جنہ سے گریز کرنا ہے تو کبھی کبھی مسئلہ تر کچھ چیزوں کو اگنور کر دینا جیمینائز فیور میں آئی جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کا حساب کتاب دیا جائیں یا ہر بار کی خال اتاری جائیں ایک گلاب کا پھول ہے اپیرنٹلی کتنا خوبصورت رکھتا ہے جب آپ اس کی پنکڑی کو نوچ دے جائیں گے نوچ دے جائیں گے تو ایک اگلی سا وہ پارٹ نکل آئے گا اور پھول کی سارے خوبصورتی ڈسٹرائی ہو جائے گی تو آپ بعض دفعہ رشتوں کو ان کے فیس ویلیو بھی پہ لینا چاہئے اگر آپ ہر چیز کی تہر میں جائیں گے تو اور آپ کا مزاج ہے کہ آپ کو فیکشنس تو یہ رشتوں میں یہ چیز کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑتا ہے اگلا ستارہ آگیا کینسیرین یعنی برج سرطان اچھا جی کینسیرینز یہاں پہ اٹھائی سور انتیس اپنے بچوں کی نیت سے خصدقہ خیرات کر دیجئے گا اور رومانس میں زیادہ توقعات وابستہ نہ رکھئے گا کیونکہ مون فال ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی امید کو توڑ دیں تیس اکتیس اور یکم فیوری جوب میں اور صحت میں اللہ کی بہتری بنتی بھی نظر آ رہی ہے اپگریڈ ہوں گے نئی جوب اپرچونٹیز انشاءاللہ مل سکتی ہیں کب ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی یہ دو ڈیسیمبر دو ہزار انیس تک آپ کے پاس اپرچونٹیز جن رہی ہیں اس میں کن اللہ پاک کب کہتی یہ مجھے بھی نہیں پانتا یہاں پہ پہ رشتے جو ہیں پہلے آپ کو جو رشتوں نے جن سے موڑا ہوا تھا جنہوں نے آپ سے وہ کم بیک کریں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کر دیں یہ تو ضرور ہے فرگیونگ ہے فرگیٹ نہیں کرتا فرگیو آپ کر دیتے ہو بڑی آسانی سے لیکن فرگیٹ نہیں کر پانتے ہو آپ جو جنوری اینڈ سے جو ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے تو مال بھی تھوڑا سا آسانی سے آئے گا اور بزنس کے حالات بھی تیزی سے اتار چڑھا ہوگا اس لئے کوئی بھی نئی بزنس اپورچونٹی کو گراب کرتے ہوئے آپ نے جانج پرداد ضرور کرنی ہے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اگلا ستارہ آگیا لیو یعنی برج اصل اکیس کا دن تھوڑا سا سلو ضرور لیوز آپ کو لگ سکتا ہے ایسی دماغ کے اوپر پریشر خوف ہوتا ہے دشمنوں کا پریشر ہوتا ہے فقود سے آپ اللہ کی ذمین لگائیں ان چیزوں کو اللہ بہتر بدلہ لینے والوں میں سے ہیں خود ریوینج کی طریقوں پر غور نہیں کرنا اچھا بائیس تاریخ سے لے کے میں یہاں پر غلط ڈیٹ آپ کو بتائی ہے میں ایکسٹریمی سوری لیوکا ہم نے بتانا تھا 28 29 اچھی ڈیٹس ہیں آپ کی 30, 31 اور یکم کی جو ڈیٹس ہیں یہ پھر آگے لیو لائف میں اور بچوں کے معاملات میں بہتر ہیں 2 اور 3 فیبروری کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی صحت میں انشاءاللہ آپ کو آگے بہتر بے بیک کرتی بھی نظر آتی ہے بلکہ 8 جنوری جو ہے وہ رشتوں کی طرف سے جو مایوسیاں آپ نے 2017 اور 2018 میں لیوز اٹھائی تھی اب وہ آپ کی جو ہے وہاں پہ خلاصی ہوتی بھی نظر آتی ہے لیکن آپ نے یہ سال اللہ پاک سے دو ستاروں نے لیوز نے اور ایکویلینز نے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگے حاسدین کے شر سے دشمنوں کے ڈر سے بیک سٹائب کرنے والوں سے آپ نے ہر وقت پناہ ماننے اور کوئی بھی انیکسپیکٹڈ بہار کا ٹریویل بھی آ سکتا ہے ذہنی طور پر تھوڑا سا مسترب ضرور رہیں گے لیکن اللہ نہ کرے پوزیٹیو حالات ہیں کچھ بھی نیگٹیو نہیں آپ کے لئے اگلا ستارہ آگیا ورگو یعنی کہ بچ سبلہ اٹھائیس تاریخ سے لے کے تین کی فیبروری تک تین فیبروری تک الحمدللہ پورا ہفتہ ہی سیف ہے فیملی فرنٹ ہو بچوں کی طرف سے معاملات ہو لوف لائف ہو جوب صحیح ان سب فرنٹس پر بہتر خبریں ہیں صرف مالی اخراجات کا وہ رہے گا پریشر لیکن الحمدللہ وہ بھی آپ کے پیبل ہیں کہ آپ مینج کرسکیں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ ورگوز کے لئے میرے پاس اچھی ہی خبریں ہیں اس ہفتے کے لئے اگلا ستارہ آگیا لیبرا یعنی کہ برچ میزان اٹھائیس اور انتیس کی جو تاریخ ہے کو مالی سہولت دے گئے پھر تیس ڈیسیمبر سے لے کے تین فیبروری تک نئے رشتے بھی بن سکتے ہیں خاندانوالوں کا کوئی تک تعاون بھی نظر آتا ہے میں آسانی ہے کہ آسکتا ہے بچوں کی طرف سے اتمنان لوف لائف کی طرف سے اپنے آپ کوئن کا سیکیور فیلکس الحمدللہ اب آپ نے کیار کہاں کرنی ہے اپنے ماں تحت کام کرنے والے جو گھرینو ہو لازمی یا ساتھ کام کرنے والے یا آپ کی سہت ان تین معاملات میں یہ کیونکہ ستارہ جب تک یہاں سے نہیں نکلتا میں تو ریمائیڈر کی طرح بچ دیر ہوں گئی ہے ایک ایک سنگھر فیبروری یہاں سے جگہ چھوڑ دے گا تو پھر ہم آپ کو وہاں سے آزاد کر دیں گے دوسرا یہ کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آپ کو سکینللائز کرنا کسی کے لئے آسان ہو اگلہ ستارہ آگیا اکرب یعنی کہ آپ شکر اسکاپیان اٹھائیس تاریخ سے لے فروری کی تین تاریخ تک آپ بھی الحمدلللہ ایک سیف ٹائم کی انتر ہے مالی حدات میں بھی بہتری ہے جو رشتے ہیں اب پہلے کے نسبت آپ کی فیور میں آرہے ہیں تو آپ بھی اعتبار دے اور معاف کر دیں اللہ تعالی معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں اسی طرح گھر والوں کا تعاون بھی انشاءاللہ شامل حال رہے گا پھر ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اس کو آپ نے فرگرانٹی بھی لینا اپنی ہیلتھ کو اس کو آپ نے بہت زیادہ اگر کچھ چین کر رہی ہے بی پی ہائے جا رہا ہے یا لو جا رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈاکٹر کو ضرور چین کر آ دینا ہے اور کسی پرائے پھٹے میں نہیں جانا کسی لیٹیگیشن میں نہیں علچنا جو بچے پڑھائی میں ہیں ہارڈ ورک کرنا ہے انہیں کسمت پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا باہر جانے کے راستے میں اگر ریکابرس کوپینز آ رہی ہے جس میں اللہ تعالی کی کوئی بہتری ہے ڈیسپریٹ ہو کے کہیں پیسے نہیں سٹک کروانے آپ نے اب باری ہے سیجیٹریانز کی یعنی برج کوس کی اٹھائی سو رہتیس تھوڑی سی سلو ڈیٹس ہیں سیجیٹریانز لیکن جیسے ہی تیس جانوری میں آپ اینٹل ہوں گے ستارہ ایک دم پرواز اس کی اونچی ہو جائے گی موڈ اچھا رہے گا خوشگوار موڈ انشاءاللہ رہے گا نئے رشتے بن سکتے ہیں سیجیٹریانز اس ٹائم کو ضائع مت کیجئے گا مالی معاملات میں دو اور تین کی تاریخوں کے بعد سے بہتری بنتی بھی نظر آتی ہے پھر اینڈ جنری سے ستاروں کی جو پوزیشن بدلی ہے اس سے رشتوں میں تناؤ ختم ہوگا رشتے فیور میں آئیں گے اگر پوسٹنگ چاہتے ہیں شہر بدلہ چاہتے ہیں تو مناسق ٹائم میں ہاں اگر کہیں احتیاط ہے تو ابھی بھی رومانس میں توقعات کو لوگ کر کے آپ میں چلنا ہے اور بچوں کے معاملے میں غصہ نہیں کرنا یہ دو چیزیں آپ نے ابھی بھی احتیاط میں کرنی ہے اچھا جی اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون یعنی کہ بچ جندی آپ کا یہ ہفتے کا آغاز 28 سے لے کے یکم فیبروری تک 28 جنوری سے یکم فیبروری تک میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جتنی دعائیں مانگیں گے اس وقت میں ہر قسم کے ڈپریشن کا حل آپ کی روحانیت میں ہے جو بھی آپ کا مذہب ہے ہر مذہب اچھی باتیں سکھاتا ہے تو آپ نے اس وقت میں دعاوں کو بڑھا دینا ہے یقین کریں کہ آپ کو انشاءاللہ ایسی ہوگا کہ دریاں میں سے راستے بن جائیں گے اس طرح آسانی آئیں گی دو اور تین فیبروری سے پھر ستارہ آپ کی فیور میں آ جائے گا اور مالی بہتری بنائے گا جس چیز کی اب تک آپ کوشش کر رہے تھے اس کا آؤکم نظر آنا شروع ہو جائے گا ہاں خاندانی جو افراد ہیں جن میں جو بلڈ ریشنز ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں ذرا مہتات رہے گا محصہ نہیں کرنا اسے کو ذرا سا کنٹرول کر کے چلنا ہے اگلا ستارہ آ گیا ایکوینیس یعنی کہ برج دلو اچھا تھی اٹھائیس اور انتیس کے جو ڈیٹس ہیں یہ تو تھوڑی سی مجھے سے لگ رہا ہے جس سے آپ کو تھوڑی سی کاروبار کی پریشانی ڈال سکتی ہے اسی طرح تیس جانوری سے لے کے تیس جانوری سے میں آپ کو کوئی لو پرفائل چلنے کو کہوں گے اپنی سلو سلو چلنا ہے جیسے تقدیر بہاتی ہے بہتے چلے جاؤ جب اللہ پر معاملات کو چھوڑ کے چلتے تو اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا تو یہ تاریخیں ایسی ہی کہ اس میں اپنا دماغ لڑانے کی کوشش نہیں کرنی ضروری نہیں ہر ٹیز ہمارے سکرپٹ کے ایکارڈنگلی چل رہی ہو اوپر والا سکرپٹ ہم سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو جب اس کے حوالے کر دیں گے وہ آپ کے اچھے برے کو سمیٹ لیں گے کوئی سٹرون خالش بھی انشاءاللہ ستارے آپ کے پوری کریں گے منٹلی پہلے کی نسبت خاصا فیس فل محسوس کریں گے رشتوں میں بھی تناو ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہاں صرف اندرونے ملک اگر ٹریبل کرنا پڑے تو صدقہ دے کے کیجئے گا گاڑی تیز نہیں چلائیے گا تیسری چیز جو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے رشتوں کے معاملے میں بہت زیادہ کیفل رہنا ہے آخری آسمانی ستارہ ہے پائسس یعنی برج کود اس وقت جو ستارے ہمیں آپ کے لئے اچھی چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اٹھائیس سے لے کے یکم فیوری تک کوئی نہ اچھی چیز ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنے حرکت کو بڑھا دینا ہے برکت اوپر سے شامل ہو جائے گی انشاءاللہ میں بار بار کہہ لی ہوں جو لوگ شورت کے خارش مند ہیں جو کاروبار کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے مبارک وقت نہیں آسکتا آپ کی سمکی میں دوست بھی آپ کی لاتھی اور آپ کا سہارا بنتے ہوئے نظر آدیں مینٹلی بھی پہلے سے آپ اپنے آپ کو بہت پیسفل محسوس کریں گے اگر کہیں پہ کوئی دباؤ ہے تو وہ ہے اکھڑا چانت کا جس تیزی سے مال آسکتا ہے اس تیزی سے مال جاتا وہ بھی نظر آگتا ہے یا لف لائف کی سیکیورٹی یا لف لائف کا نہ ہونا یا کمپیٹیبلیٹی نہ ہونا کوئی بار نہیں میں کہتی ہوں کہ پیسے اگر آتے رہیں کہتے ہیں نا یہ مند بٹھی کو ہم کھوڑ لیں گے نہیں تو پیسے اس میں کہاں سے آئیں گے پیسے آتے رہیں آپ خرچ کرتے رہیں اپنی پیاروں پر اور اللہ کرے میں پھر وئی کہتی ہوں بار بار کہ یہ غیب کا علم بلکل نہیں ہے انسانی اندازے ہیں اساب کتاب ہیں ستاروں کو بدلتا دیکھ کے ان سے ہم اندازہ میں لگاتی ہوں کہ یہ زمین پر ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں انسانی زندگیوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ پرٹیکلر واقعہ کیا ہوگا جو ہماری زندگی کو بدل سکتا رہے یا ہمارا کیا امتحان ہوگا یا ہمارے لئے کیا ریوارڈ ہوگا یہ صرف علمائی کے پاس پہفوس ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کس شکل میں ریوارڈ دینا ہے کس میں اس نے اس کو آزمانا ہے ہمارا کام ہے بس یسر کہنا یاد رکھیں ماں باپ کو بھی وہی اولاد پیاری لگتی ہے جو ماں باپ کی جتنی فرما بردار ہوتی ہے اللہ باپ کو بھی وہی بندے بھاتیں جو صرف یسر کہتے چلے جاتے ہیں تو آپ نے بس یسر کہنا ہے دیکھیں کیسے زندگی آسان ہوتی ہے تو یہ مجھے ماف کر دیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کسی کو میری بات نہ آگوار ہو گزر جائے ان ایڈوانس میں آپ لوگوں سے مافی مانگ لیتی ہوں آج کے دن کے لیے مجھے میری ہی لاؤنج سے اجازت دیجئے لیکن میرے مہمان بنیے بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں آپ لوگوں کا پیار ہی میرے کام میں میری جان ڈالتا چلا جا رہا ہے آپ لوگوں کا سرحانہ لیکن تنقید بھی ہیلڈی تنقید ضرور کیجئے جہاں تک بات آتی ہے کہ بعض لوگ اس کو شرک سے ریلیڈ کرتے ہیں ایک دن میں ان کے لیے بھی ایک مضمون بناوں گی اور کوئی ایک ریکارڈنگ کروں گی تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں کہ شرک کی صورت کونسی ہوتی ہے یہ ایک گائٹ لائن ہے کہ ہم ستاروں کی چالوں سے ہم بند کلی میں آگئے ہیں ہمیں راستہ نہیں مل رہا اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں لوگ سوسائیڈل بھی ہو جاتے ہیں تو یہ تو صرف ایک روشنی دیتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس وقت کے بعد ستارہ بدلے گا تو یہ آپ کی زندگی میں نئی روشنی بھی لے کے آئے گا تو اللہ تعالی نے جاہاں یہ سلسلہ آپ کا اور ہمارا جاری رہے گا میری حمد کے لیے بھی دعا دو رہے کہ اللہ پاک مجھے حمد دیتا رہے کہ میں آپ تک کسی انرجی اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ پہنچ دی رہا ہوں لیکن میرے مہمان بننا نہیں بھولئے گا مزید سبسکرائبر بڑھائیے لائک کیجئے کومنٹس دیجئے تنقید کیجئے مگر ہیلتی تنقید کیجئے سرانکوں پر آپ کی تنقید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پہ ملاقات ہوگی تک تک اپنا اپنے بیاروں کا اور اپنے ملک کا بھی بہت خیاب رکھئے گا ساف رکھئے اپنے ملک کو کوچش کیجئے کترہ کترہ ہی دریاء بنتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ